موسیقی مطروں دوستو اینڈ فرنڈز آج ڈائلوگ وٹ پروفیسر نمل گپتہ میں میں آپ سبھی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا پچھلے منگلوار کی شام کو میں نے کہا تھا کہ آج کی چرجہ کا کیندر ہوگا سمباد شاشترارت ہماری پرمپرائیں اور ان سے جڑا ہمارا بھارت سمباد اور شاشترار بھارت کی پراتن پرمپرہ کا ایک ابھن انگ رہے ہیں اس کی شروعات سمبھوتیہ مطلہ کے راجہ ویدہ جنک تھے کیونکہ اس کے پرمان ہمیں اپنشدوں اور پرانوں میں لکھت روپ سے ملتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ اپنشد اور پران ویدگیان اور تتکالین اتحاس کا لیکھا جوکہ ہے آج ہم ان سے جڑی ایک گھٹنا کی چرچہ کرتے ہوئے مہرشی آرونی ادھالک کے ششع اور ناتی تتھا ان کے داماد رشی کاہود کے پتر مہاگیانی اشتہ وکر سے جڑے ایک پرسنگ کو جان کر ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے اور آپ کہیں کہ ویدک رشیوں کے پرسنگ آج کی سمبیدھانک پرستیتیوں سے کیسے سمبند رکھتے ہیں مگر وہ تو ہم جانیں گے اور ساتھی یہ بھی جانیں گے کہ اس وشو کا اکھرن ستی کیا ہے آج ہم جس ستہ کو ستے مانتے ہیں وہاں کتنی ستے اور کتنی استے ہیں اور ان تینوں کو ہم جوڑ کر دیکھیں گے آج کے سمکالین سمبیدھانک اسٹیٹیوشن کی دشاہ اور دشاہ کے پریپیکش میں مگر یہ سارے کام ہم کریں گے بینا کسی راجنیتک پارٹی یا وچاردھارہ سے پرباہفت ہوئے بینا بھارت میں انادیکال سے وشو کے آدھیاتمیک گروپت پر آسین رہنے کا ایک بہت بڑا کارن سمباد اور شاشترارت کی پرمپرا جس کے فلسورو بھارت میں ساماجک سمجھ کا اتھان اور بندوتو باد کا اتنا ادھک ششکتی کرنک سمبھا ہوا آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پشووں اور مانووں میں ایک مول بھوت انتر یا ہے کہ جب ان میں مت ویبھینے ہوتا ہے تو پشو اپنے بل سے اتھوا اپنے سمہو کے بل سے ایک دوسرے پر وجہ پرات کرتے ہیں مگر مانو اور اس کے سمہو جسے ہم سماج کہتے ہیں میں ایسی استثیتی پیدا ہونے پر ہم ترک کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں ہم سمباد کر سکتے ہیں شاشترارت کر سکتے ہیں مانو سماج کو یہ گن پرتبہ بھاشا وانی اور بدھی سے ملی ہے ان سب کا پشووں میں ابحاف ہوتا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ بھارت ورش میں ہمیشہ سے ہی ترک کی ایک بہت سوسط پرمپرا رہی ہے ویدک کال سے ہی ویبھن متانتروں میں ویباد ہوتے رہے ہیں اور اس کے اسپشت پرمان عیسیٰ سے لگ بھگ 800 سال پور 3000 سال پہلے ہمارے دیش میں ادھکانش اس بات سے سہمت تھے کہ ست کی کھوچ کا مارگ شاشترارت سے ہو کر جاتا ہے شاشتروں سے نہیں مگر لگ بھگ ڈہی جار سال پہلے گپت کالین بھارت میں نرہکار سناتنی اور نئے اپجتے ساکار کو ماننے والے کٹر شیو اور ویشنو ہندو انیائیو کے مدھیر تیور ویواد ہونے لگے انہوں نے گمبھیر ہنسا کا روپ تک لینا شروع کر دیا تب چندرگپت مورے نے واد ویواد اور شاشترارت کو ایک بار پھر سے شانتی کی بہالی کے لیے استھاپت کر کیول گیان ہی نہیں بلکہ سماج کے منورنجن کے لیے بھی واد ویواد سمواد اور شاشترارت کو ایک بار پنر استھاپت کیا ایسے تھے اس دیش کے مہان سنسکار اور ان کے راجہ جنہیں ہم آج مہان کی اپادی سے سمانت کرتے ہیں انہی چندرگپت مورے کے پتر ہوئے سمرات اشوک مہان جنہوں نے بھگوان بدھ کے ششک بن کر اس دھرا پر بود دھرم کو دور دور تک پرسارت اور پرچارت کیا ہم بات کرنے چلے تھے اشتا وکر کی اشتا وکر کے پتا رشی آرونی ادالک کے آشرم میں جن کا نام کہوت تھا ایک ششت تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے رشی ادالک کے بارے میں جانتے ہیں مگر جو لوگ اپنی پرائیمری اسکول کی ہندی کی ککشا میں پڑھائی گئی ایک چھوٹی سی کہانی کو یاد کریں گے تو انہیں یاد آئے گئے گا مجھے یاد ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں رشی آرونی مہرشی دومیا کے ششت تھے ایک بار ان کے کہنے پر وہ جنگل سے ہون کے لیے سوکھی لکڑیاں لینے کے لیے نکلے راستے میں برسات ہونے لگی انہوں نے دیکھا کہ آشرم کا کھیت کا مٹی کا باندھ ٹوٹ گیا ہے اور کھیت پانی میں بہا جا رہا ہے اس ٹوٹے ہوئے اسثان پر خود ہی لیٹھے اور انہوں نے آشرم کے کھیت کو بہنے سے بچا لیے جب ان کے گروہ کو یہ بات پتا لگی تو وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ آرونی باندھ کو اپنے شریر سے بنائے ہوئے تھنڈ میں ٹھٹوٹ رہے ہیں بلکہ مرنے کی کگار پر ہیں اس بات سے پرباوت ہو کر ان کے گروہ آیو دومیا نے ان کا نام ادھالک رکھا ادھالک کا ارث ہوتا ہے وہاں جس نے دیوار کھڑی کی ہو انہیں ادھالک کے شش تھے کاہود کاہود سے ادھالک بڑے پرباوت تھے اس لیے انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی سجاتہ کے شادی کا پرستاو ان کے سامنے رکھا شش نے اپنے گروہ کے سجاتہ کو مانتے ہوئے سجاتہ سے بیوہ کر لیا کچھ سمیں میں ہی سجاتہ گروہتی ہوئی اسی بیچ کاہود نے اپنے من کا یہ وچار اپنے گروہ کے سامنے رکھا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی گروہ کل میں آچار پدس ہی کوار کرے رشی مانگے اور آچار کاہود ششوں کو پڑھانے لگے جب کاہود شکشہ دے رہے ہوتے تھے تو سجاتہ جو کی گروہتی تھی وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی ایک دن سجاتہ نے محسوس کیا کہ گرب میں استحط اس کا بالک بار بار جوروں سے ٹانگیں چلا رہا ہے لیکن وہ بیٹھی رہی تھوڑی دیر میں اندر سے آواج آئی کہ پتا جی آپ نے ابھی تک منطروں کے اچارن میں آٹھ بار گلتیاں کی ہیں رشی کاہود کے گسے کا باندھ ٹوٹ گیا اور انہوں نے اپنے گربست ششوں کو شراب دیا کہ تُو نے مجھے آٹھ گلتیاں بتائی ہیں تُو آٹھ شارلک وکرتیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوگا ایک دن آچارے کاہود نے گریبی کے قارن راجہ جنک کی سبھا میں ان کے ایک رشی کو واد ویواد کے لیے للکارا ایسا اس سمیں کی پرمپرا تھی کہ واد ویواد میں جو جیتا تھا اسے راجہ کے دورہ ایک ہزار گائیں جس کے سیموں پر ایک سون مدرہ بندی ہوتی تھی دی جاتی تھی مگر رشی بندی کی ایک اور شرط تھی کہ ہارنے والے کو جل سمادھی لینی ہوگی بھاگی کی ویڈم بنا دیکھئے کہ رشی کاہود ہار گئے اور انہیں جن سمادھی لینی پڑی جس کے کچھ سمیں بعد اشتہ وکر کا سجاتہ کے گرب سے جنب ہوا جیسا کی اسے شراب ملا تھا وہ آٹھ وکرتیوں کے ساتھ پیدا ہوا مگر چونکہ سجاتہ اپنے پتا مہرشی ادھالک کے آشرم میں رہنے لگی تھی وہ بچپن سے اپنے نانا آرنی ادھالک کو ہی اپنا پتا سمجھتا تھا ایک دن جب اسے پتا لگا کہ ادھالک تو اس کے نانا ہے پتا نہیں تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ ماں مجھے بتاؤ کہ میرے اصلی پتا کا نام کیا ہے ماں نے اسے ابھی تک اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بالک یہ جانے اسے بھے تھا کہ کہیں اشتہ وکر بھی گصے کی آگ میں رشیبندی کو چنوٹی نہ دے بیٹھے اور وہاں اپنے اکلوتے پتر کو نہ گما دے مگر ایسا نہیں ہوا بارہ ورش کے اشتہ وکر نے یہ نرنے کیا کہ وہاں رشیبندی کو شاشترات کے لیے للکارے گا اور ایسا ہوا بھی شاشترات کے انت میں بارہ ورش کا بھالک اشتہ وکر بجائی ہوا اور اپنی شرط کے مطابق رشیبندی مرنے کے لیے تطپر ہو گئے تب اس بھالک نے جو کہا وہاں میں آپ کو سناتا ہوں اس نے کہا کہ میں وہاں اشتہ وکر ہوں جس کے پتا کہہود کہ آپ مرتیو کا میں آپ کو شما کر کر آپ کے جیون کا سب سے بڑا دنڈ دیتا ہوں تو یہ تھی ہمارے دیش کی مہان پرمپرا جس میں ہم اپنے مطوں کے ویبھنیتا کو سمواد اور شاشترات سے جیتتے تھے اور ہارنے والے کو مرتیو نہیں لنچنگ نہیں گھڑا نہیں بلکہ اسے شما کر کر اپنا پرتیشود لیتے تھے آگے جانتے ہیں وہاں اکھنڈ ساتھ راجہ جنک اور رشی اشتہ وکری پرسنگ سے راجہ جنہ ایک بہت ہی ویدوان بیکتی تھے ایک رات انہوں نے سوتے ہوئے ایک سوپن دیکھا اور دیکھا کہ وہ اتنے گریب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک کھوڑی تچھوڑ بھکشا پاتر تک نہیں ہے انہیں کچھرے کے ڈھیر پر ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے کا ٹکڑا ملا جس کو انہوں نے اپنا بھکشا پاتر بنا لیا مگر جیسے ہی وہ اس کو لے کر چلے دو پاگل بیل ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے اور ان سے بچنے کے پریاس میں وہ ٹوٹا ہوا مٹکے کا ٹکڑا بھی ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور ان کا سوپن بھی اور ان کے من میں یہ پرشن جاگا کہ انہوں نے جو سوپن دیکھا یا سوپن کے بات دیکھا ان دونوں میں آخر ستی کیا ہے اور وہ جا پہنچے رشی اشتہ وکر کے آشرم میں وہاں جا کر انہوں نے اپنا پرشن دور آیا اور پوچھا کہ جاگرت اوستہ کا ستی ستی ہے یا جب وہ سو رہے تھے اور اس میں دیکھا ہوا سوپن رشی نے کہا کہ دونوں ہی ستی ہیں تم تو ابھی جاگے ہی نہیں ہو راجن نے پوچھا مگر میں تو اس جاگرت اوستہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تب رشی اشتہ وکر نے کہا جب تک تمہیں سروچ ستی کا گیان نہیں ہوگا تب تک تمہیں یہ دونوں ہی استثیتی پرمیت کرتی رہیں گے سپنے کا انبھو اور اس کا ستی پرائیمورڈیل ستی تھا پراتیبھاسک ستی تھا اور جب تم جاگے اور تم نے پایا کہ تم بیکاری نہیں تم راجہ ہو تو یہ تمہارا ویہوہارک ستی ہے لیکن جو سروچ ستی انبھو کرنا ہوتا ہے ستی کی اصلی ستی اس کی پرتیتی میں یعنی اس کے انبھو میں ہے اس لیے شاشوت ستی کو جانو وہ جو آج اور کل سے پرے ہیں ان گھٹناو اور پرسنگ سے ہم کیا گیان پرابت کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی مہت پون وشہ خاص قسم کا گصہ ہر ناغرک کے سر پر بھوٹ کے سمان سوار ہوا دیکھ رہے ہیں جب ہم اپنی مہان پرمپراؤں کو پڑھتے ہیں یا دوسروں کو بتاتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے دیش کے سمیدھان میں بھی یہی پرمپراؤ دھورائی گئی ہے جیسے ہم سب لوگ اپنے آپ کو سویم ایسا سمیدھان دیتے ہیں جس میں سب ایک دوسرے کے پرتی صدبھاو اور پریم کے ساتھ رہیں اس وشے پر دیش کے ہر ناغرے کو وچار کرنا ہوگا اور ورطمان کی پیڑی کو اور بھونت سکھنا اور تم سو ما جو تر گم ہے تتھا وشو بندھتو کا گیان دیا خود شانتی سے رہ سکے گا اور وشو میں شانتی کا گیان صد بھاو کا وشو گرو بن سکے گا انت پہ اپنے اس وائدے کے ساتھ کی اگلے منگل وار میں آپ سے ایک بار ملوں گا اور تب ہم جانیں گے ایک کنٹیمپراری وشے پر چرچہ کرتے ہوئے جن کی پشلی دنوں کافی جور شوروں سے چرچہ بھی ہوئی اور واد ویواد بھی ہوئے اور وہ ہے سنسد میں بھارت کے ڈڈی سرکار کے ویرودیوں دوارہ اوشواس پرستاو سمیدھانک درشتی میں کیا ہے کتنا صحیح ہے اور کتنا گلت ہے اور اس کو جانیں گے ہم اس دیش کے ہر ناغرے کو اپنے ایک ستنت نردے اور ایک بیچار بنانے کیلئے میرا آگرہ ہے کہ ایسا اسے ورطمان پرستیتیوں میں کرنا آوش موسیقی